بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایف پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا کرز بحال کرنے کے لیے تیار ٹین ایک ہزار ٹن خوراک کپڑے لے کر چین سے افغانستان روانہ ایرانی تیارہ بھی امدادی سمان لے کر افغانستان پہنچ گیا حضر حاصم عمران خان نے خربوں کی سرکاری زمین پر قبضے کے خلاف کاروائی کا اعلان کر دیا بھارت نئی دہلی میں فضائی آلودگی تعلیمی آدار تا حکم ثانی بند کرنے کا اعلان سوڈانی فوج اور سیاسی رہنماؤں میں معاہدات ہے وزیراعظم کو بحال کرنے کا فیصلہ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے کا ناظرین اپنی آرہ کا اصحار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہٹلائنز اپنے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف تائیوان کے وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے جہری صلاحیت کے حامل دو ایچ سکس بمبار تیاروں نے جنوبی تائیوان کے اوپر پروازیں کی اس کا کہنا تھا کہ یہ تیار چین کے ان نو تیاروں کا حصہ تھے جنہوں نے تائیوان کی فضائی حدود میں پروازیں کی تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق ایچ سکس بمبار تیاروں نے تائیوان اور فلپائن کے درمیان موجود باشی چینل کے اوپر پرواز کی اور واپس چلے گئے جبکہ دگر تیاروں نے تائیوان کے زیر انتظام جزیرہ کے اوپر پروازیں کی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانی میں سکھوں کے الہدہ وطن کے لیے ہونے والے رفرینڈم نے مودی سرکار کو متنازع قوانین واپس لینے پر مجبور کر دیا سکھوں کے خالستان رفرینڈم سے دباؤ کشکار مودی سرکار کو بھارتی قصانوں کے لیے متنازع قوانین واپس لینے پڑے بھارتی بیڈیا ریپورٹس کے مطابق مودی سرکار کو انٹیلیجنس ریپورٹ میں خالستان کے لیے رفرینڈم میں بڑی تعداد میں سکھوں کے حصہ لینے کی اطلاعات دی گئی تھی ہزاروں سکھوں کے الہدہ وطن کی تحریک میں حصہ لینے پر بھارتی وزیراعظم نیندرہ مودی کو متنازع قوانین واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا بھارتی قصان طویل عرصے سے متنازع قوانین کے خلافے سے جاج کر رہے تھے لیکن مودی سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی لندن میں خالستان کے لیے رفرینڈم کروایا جا رہا ہے جس میں نہ صرف برطانیہ بلکہ پورے یورپ سے سکھ برادری کے افراد شرکت کر رہے ہیں اور سکھوں کے لیے الگ وطن خالستان کے حق میں ووٹ ڈالا جا رہا ہے برمنگم سمیت مختلف برطانوی شہروں میں سکھ توویل کتاروں میں لگ کر خالستان رفرینڈم میں حصہ لے رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ایوان سینٹ میں پیش کردہ چار بلز اور کمیشن ریپورٹ سے پاکستان کے خلاف تحفظات نکال دئیے گئے نیوز ریپورٹ کے مطابق پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کو سفارتی محاد پر بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور امریکی ایوان سینٹ میں پیش کردہ چار بلز اور کمیشن ریپورٹ سے پاکستان کے خلاف تحفظات نکال دئیے گئے ان بلز اور کمیشن ریپورٹ میں افغانستان کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں مختلف تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اس حوالے سے ڈیپٹی نیشنل فانانس چیئر ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ تاہر جاوید نے انکشاف کر دیا ہے پاکستان پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے رحمہ تاہر جاوید نے بتایا کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ سفارتی باتجیت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے افغانستان میں انتقال اقتدار کے بعد امریکہ کے اندر پاکستان کے حوالے سے مختلف آوازیں اٹھ رہی تھی خدشہ تھا کہ افغانستان کے معاملے کو لے کر پاکستان کو قربانی کا بھکرہ بنایا جائیں یہ بلز بھی اسی حوالے سے سامنے آئے لیکن آہستہ آہستہ اب وہ چاروں بلز سے پاکستان کا نام نکال دیا گیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کو چھ ارب ڈالر کا کرز بحال کرنے کے لیے تیار آئی ایم ہے پاکستان کو چھ ارب ڈالر کا کرز بحال کرنے کے لیے تیار ہے جبکہ اگلی قسط جاری کرنے کی تجویز بھی دے دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کو چھ ارب ڈالر کرز دینے کے لیے آئی ایم ایف میں پاکستان کو ایک ارب پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالر کی اگلی قسط جاری کرنے کی تجویز زرغور ہے اگلی قسط جاری کیے جانے کے بعد آئی ایم ایف سے پاکستان کو جاری کیے گئے کرز کی رقم تین ارب دو کروڑ ستر لاکھ ڈالر ہو جائے گی جس سے ملکی میشید میں استحکام آئے گا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مالی آدارہ جاتی اس علاہات سے متعلق شرائط پر عمل کرنا ہوگا ملک نے منی لانڈرنگ اور ٹیرپ فننسنگ کے خلاف پیشرفت کی ہے پاکستان کو چھ ارب ڈالرز کے قرض کی اگلی قسط جاری کرنے سے متعلق آئی ایم ایف کا مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مزید اضافہ کی پیشگوئی کی جس کے مطابق معاشی ترقی روان برس چار فیصد رہ گی پیشگوئی کے مطابق آئندہ برس پاکستان میں معاشی ترقی کی شہرہ چار اشار یا پانچ فیصد ہو سکتی ہے مالیاتی آدارہ نے مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی پر کابو پانے پر زور دیا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے لیے چین کے صفیر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے لیے انسانی امداد لے کر ٹرین چین کے ریجن سنکیانک سے روانہ ہو گئی امداد کی نئی کھیپ میں ایک ہزار ٹن خوراک کپڑے اور کمبل شامل ہیں چین نے جولائی دوہزار اکیسے اب تک افغانستان کے لیے چھبیس سوٹ ٹن سے زائد انسانی امداد فراہم کی سنکیانک سے بیس نومبر کو روانہ ہونے والی ٹرین بارہ دنوں میں مزار شریف پہنچے گی دیری انسان ایران کا تیارہ خوراک تیبی سامان پر مشتمل دس ٹن امداد لے کر جلال آباد پہنچ گیا یہ امداد سردیوں کے موسم میں افغان آوام میں تقسیم کی جائے گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والے لینڈ مافیا اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کاروائی کریں گے نیوز ریپورٹ کے مطابق انہوں نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک کے تین بڑے شہروں کی زمینوں سمیت لینڈ مافیا کے زیر قبضہ سرکاری آرازی کی مجموعی مالیت تقریباً پانچ ہزار پانچ سو پچانوے ارب روپے ہے انہوں نے ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کے جنگلات کی زیر قبضہ رقبے کی ملکی مالیت تقریباً ایک ہزار آٹھ سو انہتر ارب روپے ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فضائی آلودگی میں اضافہ کے باعث بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں تمام اسکولوں خالجوں سمیت تمام تعلیمی آداروں کو تحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق بھارت کے محکر نشریاتی آدارے انڈی ٹی وی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملک دارالحکومت نئی دہلی میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے سبب تمام سکولوں کی بندش میں مزید تصیق کر دی گئی ہے نشریاتی آدارے کی ریپورٹ کے مطابق محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں تمام اسکول کالج اور دیگر تعلیمی آدارے آئندہ احکامات تک مکمل طور پر بند رہیں گے اس زیمن میں کہا گیا ہے کہ محکمہ تعلیم نے یہ قدم محکمہ محولیات کی حدائیت کے پیچے نظر اٹھایا ہے اس سلسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے نئی دہلی کے وزیر آلہ نے تیرہ نومبر کو ایک ہفتے کے لیے تمام تعلیمی آداروں کی بندش کے احکامات جاری کیا تھے وہ مدت آج ختم ہو گئی ہے جس کے بعد سکولوں کی بندش میں مزید اضافہ کر دیا گیا بھارتیز راہ بلا کے مطابق فضائی آلودگی کے سبب بچوں میں سانس کے امراض بڑھنے لگے ہیں اور ان میں دمے سمیت دیگر بماریاں پیدا ہونے لگی ہیں جو نہائیت خطرناک ہیں خبر کی اکلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سودان میں ملٹری قیادت اور سیاسی رہنماؤں کے دلمیان مفاحمت کا معاہدہ تیپا گیا ملٹری قیادت اور سیاسی رہنماؤں میں تیپانے والے معاہدے کے تحت مزول وزیراعظم عبداللہ حمدوک کو بحال کرنے اور قیدی سیاسی رہنماؤں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ملٹری قیادت اور سیاسی رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کروانے والے سالسوں کا کہنا ہے کہ معاہدہ سیاسی دھڑوں سابق بھاگی گروپوں اور اسکری قیادت کے درمیان تیپ آیا سیاسی رہنماؤں فضلاللہ ناصر کا کہنا ہے کہ ابوری حکومت کے وزیراعظم عبداللہ حمدوک ٹیکنوکریٹس پر مشتمل کا بھی نہ تشکیل دیں گے یاد رہے کہ 25 اکتوبر کو سوڈانی فوج کے لیڈر جنرل عبدالفاتیہ برحان نے ملک میں امرجنسی نافذ کر کے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور وزیراعظم عبداللہ حمدوک کو نظر بند کر کے کئی سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لیا تھا ملک میں مارشلاللہ نافذ ہونے کے بعد سے جمہوریت کے حق میں مظاہرے بھی جاری تھے اور عالمی برادری کی جانت سے بھی جمہوری حکومت بحال کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا تھا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبری لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حلی کے بعد موسیقی